ہمارے گھر تک پہنچا یہ پران جو ہمارے گھر تک پہنچا یہ ازانے جو ہمارے گھر تک پہنچی یہ جو دین کا فرمان ہمارے گھر تک پہنچا یہ جو پردے کا قانون ہمارے گھر تک پہنچا یہ جو نماز کے احکامات ہمارے گھر تک پہنچے اس کے پیچھے قربانی کتنی بڑی دی گئی اور ہم جڑلنے سے بغیر کسی تردد کے بغیر کسی خوف کے بغیر کسی حیاء کے ہم ہر وہ گناہ کرتے ہیں جس سے اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچ دی میں اس فرقے سے خطاب نہیں کر رہا ہوں جو نبی کو مر کے مٹی میں مل جانے والا مانتا ہے میں تو اس قوم سے خطاب کر رہا ہوں جس قوم کا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا ہے ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں اور صرف زندہ نہیں مانتے بلکہ اس سے بڑھ کر اپنی جانوں کے قریب مانتے ہیں نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں آپ مجھے اندر بتائیں نبی پاک نبی رحمت مجھ سے اور آپ سے ہماری جان سے زیادہ قریب ہے تو بولو ہم جو کرتے ہیں حضور کو پتا چلتا ہے کہ نہیں چلتا اور جب حضور کو پتا چلتا ہے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی حجام کی کرسی پہ بیٹھ کر جب حضور کا کوئی عاشق کہلانے والا جب داڑی مندا کر گٹر میں پھکواتا ہوگا تو اس وقت تو رسول اللہ کے دل پاک پر کیا گزرتی ہوگی جب کوئی لڑکا جب کسی لڑکی کے ساتھ زنا کا منصوبہ بناتا ہوگا وہ بھی مسلمان وہ بھی کلمہ پڑھنے والا حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی راتوں کی تنہائیوں میں اور راتوں کی تنہائیوں میں اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے اسمارٹ موبائل لے کر کے جب ہم مووی دیکھتی ہوں گے اس وقت تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی مردہ نبی کو تو ہم مانتی نہیں اس لئے کہ کوئی نبی مردہ ہے ہی نہیں اللہ کا ہر نبی زندہ ہے ہمارے امام کا تو عقیدہ یہ ہے انہوں نے عقیدہ یہ دیا ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کے فقط آنی ہے پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے ہر نبی زندہ ہے لیکن ہمارے نبی تو ایسے زندہ ہے کہ وہ روحی کائنات ہے وہ جانے کائنات ہے کائنات کی زندگی کے لیے میرے نبی کی زندگی ضروری ہے اگر کائنات زندہ ہے تو مصطفیٰ جانِ رحمت کی زندگی کی وجہ سے زندہ ہے بے شک بے شک بے شک اللہ ہو میرے مام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے لیکن اے عاشقانِ رسول اے رسول اللہ کی محبت میں تڑپنے والوں اے عشقِ مصطفیٰ میں اپنی جان کی نظرِ قربانی قربان کرنے کا جذبہ دلوں میں رکھنے والوں اس وقت ہمارا عشقِ رسول کہاں جاتا ہے جب ہم نمازوں کے وقت ہوں کرکٹ ڈیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارا عشقِ رسول کے جذبات کہاں ہوتے ہیں جب اپنے محبوب سے آنکھیں چُرا کر ہم کسی عورت پر بدنظری کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ ہسنے کی بات نہیں کوئی لطیفہ نہیں ہے لیکن حضور کے دل پہ کیا گزرتے ہو کہ اتنا یاد رکھنا صریف میری ایک بات اس لیے کہ میں آپ لوگوں سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں آج بھی کہتا ہوں میں کوئی مقرر خطیب نہیں ہوں میں تو سیو اپنا دل کا درد آپ کے پاس لے کر آتا ہوں لیکن یہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو ماں کا دل دکھائے ایک بار اور ماں سے معافی نہ مانگے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا جو ماں کا دل دکھائے اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آئے گا جو ایک دن میں پچاسوں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے اس قوم کا کیا حال ہو آج مسلمان کہتے ہیں مولانا ہم پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں کاتے جا رہے ہیں چلائے جا رہے ہیں پوری دنیا والے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں ہمارے پاس خوشی نہیں ہے بیچے رہے ہم میں کہتا ہوں کیسے خوشی ملے گی جو قوم اپنے نبی کو خوش نہیں کرتی اس قوم کو خوشی کیسے ملے گی کبھی خوشی نہیں مل سکتی بلڈنگیں بنا لو خوشی نہیں ملے گی بڑے بڑے کاروبار اکھٹا کر لو خوشی نہیں ملے گی قیمتی سے قیمتی لباس پھینو خوشی نہیں ملے گی کیونکہ خوشی لباس سے نہیں ملتی خوشی لباس سے نہیں ملتی چاہ کے ان ہیرو کی زندگیوں میں جھاکو جو ہیرو ایک مرتبہ ناچنے کے کروڑوں روپیے لیتے کوئی کمی نہیں ان کے پاس اگر ان کے پاس کمی ہیں تو صرف خوشی کی کمی سب کو خوش کرنے کی کوشش کرنے والے فلمی دنیا کے ہیرو وہ خود خوش نہیں ہیں ان کی پرسنل لائف میں جا کر کے کبھی جھاکنے کا موقع ملے تو جھاکنا ہاں جو ٹی وی پر ہسنے ہسانے کے پروگرامات میں آتے زبان سے زبردستی کھیکی کرتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں کا سونا سونا پن بتاتا ہے کہ میرے ہوتوں پہ دکھاؤں کا تبسم ہے مگر میری آنکھوں میں اداسی کے دیئے جلتے ہیں لباس تمہیں پری خوش نہیں کر سکے اوچی امارت ہے تمہیں گھر ہمیں کبھی خوش نہیں کر سکتی قیمتی لباس قیمتی کارے قیمتی بائیک قیمتی سفر قیمتی گزائیں دسترخاموں کی لذبیں کبھی خوش نہیں کر سکتی کیونکہ خوشی کا ذابطہ تو صرف ایک ہے بس ایک اور ایک اور ایک خوشی کیسے ملتی ہے لوگوں کو خوشی کا ذابطہ ایک ہے خوشی کا قانون ایک ہے پترت کے نقیب نے اعلان کیا ہے تم میرے محبوب کو خوش کر دو میں تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر خوشی اطا کر دوں گا لباس لباس نہیں ہوگا پھر بھی po خوش ہوگا کھانا نہیں ہوگا پھر بھی تو خوش ہوگا بائیک نہیں ہوگی پھر بھی طو خوش ہوگا نرم کدتے نہیں ہوگی پھر بھی تو خوش ہوگا میں نے یہ آیت جب پڑھی کہ اللہ کے جو ولی ہے ان کو کوئی گم نہیں ہے تو میں نے آیت میں گوھر کیا یا اللہ یہ بھوکے ہیں پھر بھی گم کیوں نہیں اچھے کپڑے ان کے پاس نہیں پھر بھی گم کیوں نہیں اچھے مکانات ان کے پاس نہیں پھر بھی گم کیوں نہیں یہ خوش کیوں ہے دنیا اور آخرت میں تو پتا چلا ولی کبھی نبی کو ناراض نہیں کرتا ولی ہمیشہ نبی کو خوش رکھتا ہے تو والی زمین پہ رہتا ہے تو بھی خوش رہتا ہے زمین کے اندر رہتا ہے تو بھی خوش رہتا ہے خوشی کا ذاتہ ہے حضور کو خوش کرو اللہ کے نبی کو خوش کرو آپ کہتے ہیں میری بیٹی پیتیس سال کیوں گے رشتے نہیں آتے تو نے نبی کو ناراض کیا خوش کر کے دیکھ تیرے دروازے پہ نہ رشتوں کے چکر لگے تو پھر کہنا مولانا میں بہت پک روز ہوں میرے یہاں پر بہت کرزے کا معاملہ ہے حضور کو خوش کر کے دیکھ کیسے رحمتوں کا نزول ہوگا ہم نے ایک بہت بڑی گلتی کی ہے بلکہ سب سے بڑی گلتی کی ہے ہم نے سب کو خوش کیا اس کو خوش نہیں کیا جس کی خوشی اللہ چاہتا ہے میرے امام کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو حالوں خدا چاہتا ہے رضا محمد محبوب کی خوشی کے لئے وہ قبلہ بدل دیتا ہے محبوب کی خوشی کے لئے حبیب تیری خوشی اس میں ہے کہ تو قبلہ بدلوانا چاہتا ہے لے بدل دیتے ہیں اور اتنی جلدی بدلتے ہیں کہ نماز بھی مکمل نہیں ہوتی دو ہی رکعت پوری ہوتی ہے دو باقی ہوتی کا بدل دو قبلہ اور پھر کشان سے کوئی یہ نہ کہے کہ قبلہ اللہ نے کہا کہ اس طرف رکھ کرو رکھ کا تاجن بتانے سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے قد نراہ قد نراہ تقلو وجہ کا فی السما اور آگے کہتا ہے فلانو اللی ینکا قبلتن ترداہا اے محبوب ہم ضرور بھی ضرور بار بار آپ کا آسمان کی طرف چیرے کو اٹھانا دیکھ رہے ہیں کیا کہا قبلتن ترداہا اپنا رکھ داری پھیر لے جس میں تیری رضا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں عمارت سے کیا مطلب پیارے ہمیں تو تیری رضا سے مطلب ہے سبحان اللہ جس طرف تیری رضا اس طرف قبلہ پھیر اس طرف چیرہ پھیر لے تو ان کی خوشی کے لیے اللہ قبلہ بدل دے اللہ ہو کر بے نیاز ہو کر رب ہو کر ان کی خوشی کے لیے قبلہ بدل دے اور ہم عمتی ہو کر محتاج ہو کر نیاز مند ہو کر غلام ہو کر ان کی خوشی کے لیے اپنی گناہ آلوب زندگی نہیں بدل سکتے محبت کا تقاضہ تو یہ ہے اپنے آپ کو بدل ہو بے شک بے شک اس لیے کہ ہم گناہ کرتے ہیں حضور کے دل کو تکلیف ہوتی اور خوشی کب ہوتی ہے جب ہم نیکی کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں حضور کو خوشی ہوتی اب لوگ یہاں کہتے ہیں گفتگو سمیتے ہیں اس لیے کہ ہمیں آگے پھر سفر کرنا ہے اگلی منزل کی طرف آپ تھک نہ جائیں اس لیے کہتے ہیں آج لوگ یہ بات بہت کہتے ہیں کہ مولانا آج دور ایسا ہے ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے میں کہتا ہوں گلت اگر ہم بچنا چاہیں اگر ہم بچنا چاہیں نیت کرنا سچی اپنا کام ہے بچانا میرے رب کے کنم بیشت 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 آج بھی آج بھی اگر کوئی بچنا چاہے بچ سکتا ہے اور لوگ بچ رہے ہیں انقلاب آ رہے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو تہجد گزار ہیں آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ناپتول میں کمی نہیں کرتے آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے بیٹے کو جوان ہوتے وقت تک کہتا ہے کہ بیٹے داڑی رکھے گا تو گھر میں رہنا داڑی نہیں رکھے گا تو میرا گھر چھوڑے دے آج بھی ایسے لوگ ہیں ہم بیٹےوں کیا کہتے ہیں دکان سمال تو میرے گھر میں رہے دکان نہیں سمالے گا تو میرے گھر میں نہیں رہنا میرے عزیز میرے بھائی تیرے نزدیک دکان کی اتنی اہمیت ہے کبھی اپنے بیٹے کو یہ کیوں نہیں کہا کہ نماز پڑھے گا تو میرے گھر میں رہنا نماز نہیں پڑھے گا تو میرے گھر میں نہیں رہنا اگر باپ کی یہ تنبیہ ہوتی نہ کہ نماز نہیں پڑھے گا تو میرے گھر میں مت آنا مولانا کو کبھی نماز کی فضیلت پر تقریر کرنے کی ضرورت نہ پڑتا نماز کو